بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جارہے ہیں مزیدار سی کریسپی آلو ٹکی اس کا فرائنگ پروسس دیکھیں آپ لوگ کتنا سمود ہے اور جلدی بن جانے والی رسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی جو جو نئے ہیں ہمارے چینل پہ سب سے پہلے سبسکرائب کرلیں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اتنی جلدی یہ بن جاتی ہے اور بچوں کے لیے بہت ہی ہیلڈی رسپی ہے ایزی ایویلیبل اس کے انگیڈینٹس ہیں جلدی سے نوٹ کرلیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے آلو بوائل کرلینے ہیں اور چار سے چھے عدد آلو ہیں ان کو بوائل کیا ہے اور گریٹ کر کے رکھ لیا ہے مطلب قدو کش کیا ہے اس کو فائن ہم لوگوں نے میش نہیں کرنا اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے آگے چل کے جو باقی چیزیں اس کے اندر جائیں گی ون ٹیبل سپون دھنیا ہے ون ٹیبل سپون پودینہ ہے سوز میرچ ایک ہے باریک چوپ کر لیا ہے نمک اور گوٹی ہوئی لال میرچ ہزوے ذائق ہے کالی میرچ ون ٹی سپون ہے ہلدی ہاف ٹی سپون ہے چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ہے پسہ ہوا زیرہ ون ٹی سپون ہے پسی ہوئی لال میرچ ہاف ٹی سپون ہے اور چاولوں کا آٹا جو ہے وہ دو ٹیبل سپون ہے یہ گھر بھی بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتا ہے اب ان چیزوں کی مکسنگ کر لیں گے گریٹ ہوئے پوٹیٹوز میں سارے سپائسز ہم لوگ ون بائی ون مکس کریں گے سپائسز آپ لوگ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ اس کے اندر بالکل آپشنل ہے اب چاولوں کا آٹا اس میں ڈالیں گے چاولوں کا جو آٹا ڈالیں گے اس کے اندر تو یہ بہت کریسپی بنیں گے آپ لوگ اس کا ٹیکسچر دیکھیں گے فرائنگ کے بعد آپ لوگ خود اندازہ ہو جائے گا دھنیے پودینے کی کانٹیٹی آپ لوگ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں ویڈیوز آپ کو ہماری اچھی لگتی ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ اب اس کو مکس کریں چاہے تو ہاتھوں کی مدد سے آسانی سے اس کو مکس کر کے رکھ لیں اور انڈے کے بغیر اس کو فرائے کریں گے بن کباب بنانے کے لیے بھی یہ بہت زبردست کٹلٹ کی ریسپی ہے بیسن والی ٹیکیاں بنانی ہیں تو سیم آپ لوگ ایسے مکسٹر سے بنا سکتے ہیں اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں یہ پروپر مکسنگ ہو چکی ہے اس کی اب اس کی شیپ شیپ سب اس کی بنا لیں گے میڈیم سائز رکھنا ہے آپ لوگ چاہیں تو سانچے کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں جلدی سے ساری شیپ سیار کر لیں گے آپ لوگ انہیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ سیمپل سی ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے سارے کٹلٹ کی شیپس بنا لیں ہیں اب اس کو فرائے کریں گے آئل تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے اس میں اور جب صحیح گرم ہو جائے گا تب یہ کٹلٹ اس کے اندر ڈالنے ہیں اور انڈے کے بغیر اس کو فرائے کریں گے آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے کہ اس کا ٹیکسٹر کتنا سمودھ ہے اور چاولوں کا جو آٹا اس کے اندر ڈالا تھا اس کی وجہ سے یہ بہت کرسپی بنیں گے انشاءاللہ اور احتیاط کے ساتھ ان کی سائٹ سینج کرنی ہے ان آلووں کو جو ہم نے گریٹ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ ایزیلی آپس میں فرم ہو جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں آپ لوگ بھی یہ ضرور آزمائیے گا اور جلدی سے اس کو فرائے کریں گے اور پھر سرف کٹنے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست گولڈن براؤن کلر ان کا آ چکا ہے دوسری سائٹ سے بھی اس کو اچھا سا فرائے کر لیں گے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے رسپی آلو ٹکی کی پریزنٹیشن ہم لوگ سیلڈ کے ساتھ کریں گے بہت خوبصورت کلر آیا ان کا ماشاءاللہ چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف ماشاءاللہ رسپی آلو ٹکیاں ہماری تیار ہیں انشاءاللہ یہ رسپی آپ کو بہت پسند آئے گی جو جو نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن کو پریس کریں اور اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ